اسلام علیکم آج میں نے بنائی ہے چکن چیز رول جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور گھر میں آسان طریقے سے تیار کیے جا سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ رول کیسے تیار ہوتے ہیں اور ان کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کچھ چاہیے ہوگا اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن دو سو گرام گاجر ایک قدر اس کا ہم نکدکش کر لیا ہے موزریلا چیز چیڑڑ چیز ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی مرچیں ایک چائے کا چمچ ادرک لسن کا پیس انڈا ایک ادت نمک حسبے ضرورت تل دو کھانے کے چمچ ککنگ وائل آدھا چائے کا چمچ کالی مرچیں آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چائے کا چمچ جیرہ پاورڈر اور دو ہمیں چاہیے جس طرح ہم نے پیزے کی دو تیار کرنی ہے اسی طرح سیم ہم اس کی دو تیار کریں گے اس کا لنک آپ کو اگر چاہیے ہوگا تو ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا فلیم ہم نے آن کر لی ہے پین کے اندر ہم ڈالیں گے ککنگ وائل چکن ڈال لیں گے اس کو ہلکا سام بھونیں گے چکن یہاں پہ پھائی ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے فامل کر لینا ہے اب لک لسم کا پیز اس کو بھونیں گے پھلی گئے اس کے بعد ہمیں اس کے لسان کر لینا ہے چاہیے ان کو مکس کریں گے اور اس کے لئے ہم نے کنت پیزیدہ مسائلے چاہیے آنڈکہ ہم نے کنگے کنگے ہم نے کنگا ہم نے کنگا ہم نے کھنے ایسا بھوننے کے بعد اس کے اندرے ہمیں سامل کر لینا ہے تھوڑا سا پانی تاکہ گاغری اور چکم ہمارا بھائی جائے ہمارا بھی ہمارا بھائی پھائیں گے اس کو پکا لیں 2 سے 3 مینات کے لیے کنگ کس کو پکائیں گے پانے دکھیں اس کے اندر ہشت ہو گیا اور سب پیان میں ہمیں اس کے اندر شامل کر لینا ہے دھنیا اور پرینہ پھر ہمیں آف کر دیئے پھر ہمیں اس کے اندر شامل کر دیئے پھر ہمیں اس کے اندر شامل کر دیئے یہاں پہ ہمیں دو لے گی ہے اس کے اندر کر لیں گے چھوٹ چھوٹے اس کے اندر پیڑے بنا لیں گے چھوٹ چھوٹے ہمیں پیڑے چاہیے ہوں گے چھوٹ چھوٹے ہمیں پیڑے چاہیے ہوں گے اسی طرح ہم سب پیڑے تیار کر لیں گے سب کے ہم نے پیڑے تیار کر لیے ہیں اب ہم نے اس کی بنانی ہے روٹی اس کو بیل لیں گے اس کا ہم نے پہلے نیچے لگا لیا تھوڑا سا اتنا ہی ہمیں چاہیے ہوگا دیکھیں اس کی ہم نے اب روٹی بنانی ہے اس کو بیل لیں گے بہت زیادہ پتری بھی نہیں ہونی چاہیے روٹی اور بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اس کو ہم نے درمیانی سائز کا بنانا ہے روٹی روٹی خیال ہو چکی ہے اسی طرح ہم سب کو بیل لیں گے ایک ایک کر کے روٹیاں ہم نے سب کی تیار کر لی ہے اب ہمارا مکسر بھی جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کے اندر ہم نے شامل کر لینی ہے چیز موزریلا اور چیڈر چیز اس کو ہم نے میکس کرنا ہے اچھے سے میکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو روٹی تیار کی ہے اس کے اندر ہم اس کو رکھیں گے فیلنگ ہماری تیار ہو گئی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو رکھنا ہے یہاں سے اس کو پکڑیں گے اور ایسے اس کو ہم نے کرنا ہے ڈبل اس کو ڈبل کر لیں گے اور یہ جو جگہ رہ گئی ہے اس کو ہم نے لگانے ہیں کٹس ایسے کٹ لگائیں گے چھوڑ چھوڑے ہم نے یہ ساتھ ساتھ رکھ کے کٹ لگاتے جانے دونوں طرف سے کٹ سامنے لگا لیئے اب ہم نے اس کو انڈا لگانا ہے برش کی مدد سے اس کو ہم انڈا لگا لیں گے ساری طائلوں پر ادھر بھی اچھے سے انڈا لگ گیا اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے یہ ہاں سے اٹھائیں گے اور ایسے ہم نے اس کے اوپر اس کو سیٹ کر دی جانا ہے ایسے دیکھیں ایسے اور پھر ایسے ایسے دگائیں گے اور پھر یہ پروس میں ہم نے اس کو رکھنا ہے اور ایسے اسی طرح ہم نے اس کو تیار کر لینا سب کو کو ایک ایک کر کے ہم تیار کر لیں گے کوٹنگ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی کوٹنگ اچھے سے ہونی چاہیے یہ اور یہاں سے یہ جو اب یہ دو سائدیں بچ گئی ہیں ان کو ہم یہاں سے کٹ لیں گے کٹنے کے بعد یہ یہاں سے جوٹ چکی ہیں اور یہ ہم نے اس کو ایسے ہی کر لیں تمام رول ہم نے تیار کر لیے اب ہم نے کرنا یہ ہے کٹنے کے ٹرے لینا ٹرے کے اندر ہم لگائیں گے کوکنگ آئل اور اس کو گریز کر لیں گے ایک ٹیبل سپون ہمیں آئل چاہیے ہوگا اور برش کی مدد سے ہم نے اس کو اچھے سے گریز کر لینا ہے ٹرے کے اندر ہم نے سارے رول رکھ دی ہیں اب ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے انڈے کے ساتھ برش کی مدد سے اس کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے سارے رولز کو ہم لگا لیں گے انڈے دیکھیں انڈے سے ہم نے سب کو گریز کر لیا ہے اب سب سے انڈ پر ہم نے اس کے اوپر تل لگا لینے ہیں آپ کی چائے سے جو مرضی آپ لگائیں میں یہاں پہ تل لگا رہی ہوں سفید ہلکے سے لگانے ہم نے تل ان سب کو ہم ایک ایک کر کے تل لگا لیں گے یہ دیکھیں تل لگا رہی ہوں یہاں پہ سارے رولز کو میں نے تل لگا لیا ہے اب ہم نے اوپن کو گرم کر لیا ہے پندرہ منٹ کے لیے ایک سو اسی ڈگری پہ ہم نے رکھنا ہے اور بیس منٹ کے لیے اس کو بیک کریں گے اوپن کو میں نے گرم کر لیا ہے پندرہ منٹ کے لیے اب میں بھول جو میں اس کے اندر رکھوں گی اور اس کو بیک کروں گی بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی رسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیدی اجازت اللہ حافظ